بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وگار ارشد ہے آپ کا بائیولوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا لیکچر کن ٹاپکس پہ مشتمل ہے آئیے دیکھتے ہیں اور اس کے لیے چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میموری پیویس لیکچر میں ہم نے ٹیشوز کے ٹاپک کو انٹرڈیوز کیا اس کا انٹرڈکشن پڑھا اور اس کی بیسک ڈیٹیلز کو انڈرسٹینڈ کیا ٹیشو کیا ہوتا ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں جب سیلز مل کے کام کرتے ہیں خاص ترتیب سے جڑ جاتے ہیں تاکہ سپیسیفک فنکشن پرفارم کر سکیں وہ ٹیشو کہلاتے ہیں بائیو کی جس پرانچ میں ٹیشوز کو سٹڈی کیا جاتا ہے فسٹولوجی کہلاتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس ٹیشوز پلانٹس میں بھی پائے جاتے ہیں انیملز میں بھی پائے جاتے ہیں انیمل ٹیشوز کی بات کی جائے انیملز میں پائے جانے والے ٹیشوز کی چار مثالیں ہیں جن کا ہم یہاں پر تذکیرہ کریں گے ہم نے ڈسکس کیا اپیتھیلیل ٹیشو کو آج ہم ڈسکس کریں گے کنیکٹیو ٹیشو کو مسل ٹیشو کو اور نویس ٹیشو کو پلانٹس ٹیشوز کی بات کی جائے پلانٹس ٹیشوز کی دو میجر کٹیگریز ہیں جنہیں ہم سمپل اور کمپاؤنٹ ٹیشو کا نام دیتے ہیں سمپل ٹیشو ایک ہی قسم کے سیلز کے ملنے سے بنتے ہیں اور ان کی فردر ٹو ٹائپس ہیں ایک کو ہم میریسٹرمیٹک ٹیشو کہتے ہیں ایک کو ہم پرمننٹ ٹیشو کہتے ہیں میریسٹرمیٹک ٹیشو کا کام گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے پرمننٹ ٹیشو کی فردر ٹری ٹائپس ہیں جنہیں ہم گراؤنٹ ٹیشو کہتے ہیں اپیڈرمل ٹیشو کہتے ہیں سپورٹ ٹیشو کہتے ہیں سپورٹ ٹیشو کی فردر ٹو ٹائپس ہیں جنہیں ہم کولن قائمہ اور سکلیرن قائمہ کہتے ہیں اسی طرح کمپاؤنٹ ٹیشو کی بھی دو ٹائپس ہیں ایک کو زائلم کہتے ہیں ایک کو فلائم کہتے ہیں آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں epithelial tissues کے بعد next animal tissues کو connective tissue difference connective نام ہی سے سمجھ آ رہی ہے concept clear ہو رہا ہے یہ connection کا function perform کرتے ہیں ان کا کام جسم کے حصوں کو جوڑنا ہے اگر ان کے functions کی بات کی جائے یہ support میں help کرتے ہیں اور movement میں help کرتے ہیں یہ دو major function ہیں connective tissues کی dear students connective tissue کی مختلف مثالیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کی کتاب میں کیا گیا ہے وہ کون سی ہیں آئیے کے کر کے دیکھ لیتے ہیں bonds cartilage اسی طرح blood اور addipose tissue یہ مختلف مثالیں ہیں connective tissue کی بون کی بات کی جائے بون ہڈی کو کہا جاتا ہے cartilage کی بات کی جائے نرم ہڈی کو کہا جاتا ہے ان دونوں کا کام جسم کو سہارا دینا ہے جسم کے حصوں کی حفاظت کرنا ہے جسم کو حرکت کرنے کے قابل بنانا ہے blood کی بات کی جائے blood ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے اور اس کی circulation کے ساتھ یعنی اس کی گردش کے ساتھ ہمارے جسم کا ہر سیل اور ہر ٹیشو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس میں جذب شدہ خوراک کو پک کر سکتا ہے خوراک حضم ہونے کے بعد خون میں جذب ہوتی ہے اور خون کی گردش کے ساتھ ہر سیل اور ٹیشو کو مہیا کی جاتی ہے تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ connect کرتا ہے body parts کو اور جسم کے ہر حصے کو جذب شدہ خوراک مہیا کرتا ہے جسم کے جس حصے کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے وہ حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے dead ہو جاتا ہے جبکہ ایڈی پوسٹ ایشوز کی بات کی جائے یہ چڑھوی کے سیلز ہیں یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں یہ انسولیٹر کا کام بھی کرتے ہیں یہ ایک انرجی سورس بھی ہیں اگر یہ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو جائیں تو ابیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے جسے موٹاپا کہا جاتا ہے اور ابیسٹی کو mother of all diseases کہا جاتا ہے البتہ اگر یہ ایک مناسب مقرار میں موجود ہوں یہ انسولیٹر کا کام بھی کرتے ہیں یہ انرجی سورس کا کام بھی کرتے ہیں دیئر سوڈنٹس آئیے further details کو ڈسکس کر لیتے ہیں دیئر سوڈنٹس ان کی بناوٹ کیسی ہے ان کا کام کیا ہے ان کی اقسام کون کون سی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ایسے سیلز پہ مشتمل ہیں جو کہ سٹریٹیٹڈ سیلز ہوتی ہیں انہیں ہم سٹریپڈ سیلز بھی کہتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے they have ability to contract سکرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں their students function کے بعد structure کے بعد next ان کی types ہیں ان کی کون کون سی types ہیں آئیے دیکھتے ہیں skeletal muscle smooth muscle اور number three cardiac muscles skeletal muscles کی بات کی جائے دو الفاظ کا مجموعہ ہے skeletal اور muscles skeleton کہا جاتا ہے دھانچے کو اور muscle ان tissues کا نام ہے smooth and muscles smooth کا مطلب اردو میں ہموار ستا ہوتی ہے جو کہ رف نہ ہو اسی طرح cardiac اور muscles یہ بھی دو الفاظ ہیں cardiac کا لفظ دل سے تعلق رکھتا ہے جہا سٹوڈنٹ skeletal muscles کی بات کی جائے یہ situated muscles ہوتے ہیں اور ان میں دھاریاں موجود ہوتی ہیں لائنز موجود ہوتی ہیں یہ مشتمل ہوتے ہیں لانگ سیلز پہ جنہیں ہم muscle fibers کہتے ہیں ڈی سٹوڈنٹ اس کی location کی بات کی جائے یہ muscles در اصل ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ bones کے ساتھ ہٹیج ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا بنیادی کام کیا ہے یہ در اصل moment میں help کرتے ہیں آپ کی ہڈیوں کی حرکات کو control کرتے ہیں اور ان کا جو function ہے وہ voluntary in action ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق سر انجام دیتے ہیں smooth muscles کی بات کی جائے تو smooth muscles پائے جاتے ہیں elementary canal میں smooth muscles پائے جاتے ہیں urinary bladder میں smooth muscles پائے جاتے ہیں blood vessels میں dear students یہ non situated ہوتے ہیں اور یہ single nucleus رکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کا function involuntary ہوتا ہے اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں کھانے کا لکمہ آپ کی elementary canal میں چلا جاتا ہے اس کی moment ہوتی ہے elementary canal کے muscles کے contract اور relax ہونے کی وجہ سے اور اس moment کو ہم detail میں ninth chapter میں پڑھنے والے ہیں وہاں پہ آپ یہ بات سمجھ لیں گے ہم detail میں discuss کریں گے اس moment کو peristalsis کہتے ہیں جو moment help کرتی ہے آپ کی خوراق کے لکمے کو نیچے کی طرف لے کر کے جانے میں small اور large intestine کی طرف move کروانے میں سٹمک سے گزار دے تاکہ اس کی digestion کروائی جا سکے یہ تمام کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے جب ہم خوراق کا لکمہ نگل لیتے ہیں زبان سے اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اس پہ ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے آگے سارا عمل automatic ہوتا ہے کارڈیاک مسل کارڈیاک مسل کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہیں یہ دل کی دیواروں میں پائے جاتے ہیں اور ان کا بنیادی کام دل کی دیواروں کو سکرنے اور پھیلنے میں کونٹریکٹ اور ریلیکس کرنے میں مدد دینا ہے اور دل کی دھرکن کی وجہ سے زندگی کا تسلسل باقی رہ سکتا ہے اگر دل کی دھرکن رکھ جائے اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اس کو ہم میوکارڈیل انفرکشن کا نام دیتے ہیں اس کو دل کے دورے کا پڑھنا کہتے ہیں آئیے اب ہم نیکسٹ ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سوڈنٹس نویس ڈیشو نویس ڈیشو کی سٹکچر کی بات کی جائے یہ لیورون سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کی لوکیشن کی بات کریں یہ آپ کے برین میں پائے جاتے ہیں یا آپ کے سپائنل کارڈ میں پائے جاتے ہیں اور یہ پوری باڈی کے اندر خیلے ہوتی ہیں ان کے فنگشن کی بات کی جائے ان کا بنیادی کام کمیونکیشن کروانا ہے کمیونکیشن کا مطلب پیغام رسانی ہے ان کے ڈائیگرام آپ کی بک میں منشن ہیں یہ جسم میں پھیلے ہوتے ہیں یہ لمبے لمبے ہوتے ہیں در اصل ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آنے والی کوئی بھی تبدیلی کو یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کا جواب دینے کے قابل بناتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں نویز ٹیشوز اور یہ نیرون سیلز پر مجتمل ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک نیرون سیل ڈرو کیا گیا ہے دیئر سٹوڈنٹس آپ کے جسم میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں جسم سے باہر والے ماحول میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں ان تبدیلیوں کو ریالائز کرنے میں کوارڈینیشن سسٹم مدد دیتا ہے کوارڈینیشن سسٹم کی دو اقسام ہے ant کوارڈینیشن کی بات کی جائے اس کا سٹرکٹرل اور نیورون سیل مل کر نیورو نیورون جسم میں پھیلے ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں بیرونی ماحول میں ہونے تبدیل کو ڈیٹیک کرتے ہیں اور انفرمیشن کو برین اور سپائنل کارڈ تک لے کے جاتے ہیں برین اور سپائنل کارڈ ان انفرمیشن کو پڑھنے کے بعد خاص قسم کے آرڈرز دیتے ہیں تاکہ اس تبدیلی کا جواب دیا جا سکے اس تبدیلی کو اس چینج کو ریسپونڈ کیا جا سکے ڈیر سٹوڈنٹس یہ انیمل ٹیشوز کی ایکزیمپل ہیں جو کہ ہم نے آج ڈسکس کی ہم نے ڈسکس کیا مسل ٹیشو کو ہم نے ڈسکس کیا کنیکٹیو ٹیشو کو ہم نے ڈسکس کیا ناویس ٹیشو کو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تمام ٹیشوز امپورٹنٹ ہیں ان کے فنکشنز امپورٹنٹ ہیں ان کی سٹرکچر امپورٹنٹ ہیں لونگ کوئسٹن پوچھا جا سکتا ہے مسل ٹیشو پہ نوٹ لکھئے شورٹ کوئسٹن پوچھا جا سکتا ہے ناویس ٹیشو کے حوالے سے کنیکٹیو ٹیشو کے حوالے سے دونوں کو ملا کر کے لانگ کوئسٹن بھی بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ سموتھ مسل پہ شورٹ کوئسٹن آسکتا ہے کارٹییک مسل پہ شورٹ کوئسٹن آسکتا ہے سکیلٹل مسل پہ شورٹ کوئسٹن آسکتا ہے مختلف قسم کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں آپ نے ہر حوالے سے آج کے لیکچر کو تیار کرنا ہے تیار کرنے کے لیے نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے مجھے امید ہے آج کا لیکچر سمجھنے کے بعد ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کو یاد بھی کریں گے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو